ہیماچل پردیش کی رازدھانی شملہ میں سنجولی مسجد کو لے کر بڑھتے تناؤں کے بیچ اسثانیہ مسلم کلیان سمیٹی نے گروارک اور نگر نگم آئکت سے اندکرت حصے کو سیل کرنے کا آگرہ کیا صرف اتنا ہی نہیں مسلم کلیان سمیٹی نے عدالت کے آدیش کے انسار مسجد کے عوید حصے کو دھوست کرنے کی بھی پیشکش کی سمیٹی میں مسجد کے امام اور وقف بورڈ ساتھ ہی مسجد پر بندھن سمیٹی کے سدسیہ شامل ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اتنی زددو جہد کے بعد مسلم سنگٹھن مسجد کے عوید حصے کو خود توڑنے کی بات کیوں کہنے لگے تو آئیے آپ کو پورا معاملہ سمجھاتے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے سنجولی مسجد کو لے کر بیواد تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے اس پانچ منجیرہ مسجد کے عوید حصے کو لے کر ہندو سنگٹھن اور ویعاپاری سڑکوں پر ہیں لوگوں کی مانگ ہے کہ عوید مسجد کو توڑا جائے اس پورے مسئلے پر راجنیتی بھی گرما گئی ہے اور بی جے پی لگتار ستر لڑ کانگریز کو گھیر رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ لینڈ ریکارڈ میں جمین ہیماتل سرکار کی ہے جبکہ قبضہ اہل اسلام کا ہے اسی قبضے کے خلاف کورٹ میں دوہزار دس سے ایک کیس چل رہا ہے دوہزار دس میں مسجد کا دائرہ بڑھنا شروع ہوا اور ساتھی ہزارات میں دوہزار بارہ میں سنوائی شروع ہوئی لیکن کام نہیں رکا دوہزار انیس تک چار اترکت منزلیں تیار کر دی گئی اور چھہہہزار تین سو ننچاس سکوائر فیٹ کا عوید کنسٹرکشن ہو گیا کچھ دن پہلے تک جہاں دونوں پکش اپنی اپنی بات پر اڑے ہوئے تھے وہیں اب مسلم پکش بیک فوٹ پر نظر آ رہا ہے مسجد کے عوید نرمان کے خلاف پچھلے دو ہفتوں سے آندولن چل رہا ہے اور اس کے خلاف لوگوں کو آکروش بڑھتا ہی جا رہا ہے ہندو سنگٹنوں کے لگتار اگر پردرشن کے بعد مسلم پکش بیک فوٹ پر آ گیا ہے اور اس نے عوید نرمان کو خود توڑنے کی پیشکش کر دی ہے حالانکہ مسجد کمیٹی اس بات پر کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے کہ آخر مسجد میں عوید نرمان کس کی شہ پر ہوا حالانکہ ہندو سنگٹنوں کے اگر پردرشن کے بعد مسلم پکش بیواد کو اور طول دینے کے موڈ میں نہیں لگ رہا ہے سمیتی کے ایک پرتنیزی منڈل نے نگر آیکت بھپندر اتری کو سوپے گیاپن میں مسجد کی عوید حصے کو سیل کرنے کا انرود کیا اور کہا کہ علاقے میں رہنے والے مسلمان ہماشت پردیش کے استھائی نوازی ہیں اور سمیتی صدبھاو و بھائیچارے کو بنائے رکھنے کے لیے یہ قدم اٹھا رہی ہے کلیان سمیتی کے صدسیے مفتی محمد شفیق قاسمی نے کہا ہم نے سنجولی میں اس تحت مسجد کے انعادکرت حصے کو گرانے کے لیے شملا نگر آیکت سے انومتی مانگے ہے وہیں سنجولی مسجد کے امام نے کہا ہم پر کوئی دباؤ نہیں ہے ہم دشکوں سے یہاں رہ رہے ہیں اور یہ فیصلہ ایک ہماشلی کے طور پر لیا گیا ہے ہم شانتی سے رہنا چاہتے ہیں اور بھائیچارہ قائم رہنا چاہیے حالانکہ ہندو سنگٹنوں کو کہنا ہے کہ مسلم سمودائے نے یہ پرستاو سرکار کے دباؤ میں دیا ہے تاکہ ویروت پردرشن کو ختم کیا جا سکے مسجد میں ویوادت دھانچے کو گرانے اور راجے میں آنے والے بھاری لوگوں کی ریجسٹریشن کی مانگ کر رہے ہندو سنگٹنوں نے بدھوار کو سنجولی بند کا آوان کیا تھا پردرشنکاری اور رودک کو توڑتے ہوئے مسجد کے قریب پہنچ گئے تھے جس کے بعد پولیس دوارہ بل پریوک کیا گیا اور پانی کی بوچھارے کی گئی اس جھڑپ میں چھے پولیس کرمیوں اور چار پردرشنکاریوں سہیت کم سے کم دس لوگ گھائل ہو گئے تھے مسجد میں کچھ منزلوں کے عوید نرمان کے معاملے کی اگلی سنوائی نگر نگم کی عدالت میں پانچ اکٹوبر کو تیہ کی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ منڈی میں بھی ایک مسجد میں عوید نرمان کو لے کر ایکشن شروع ہو گیا ہے منڈی کے جیل روڈ پر بنی عوید مسجد کی ایک دیوار کو پی ڈابلو ڈی اور مسجد کے لوگوں نے گرا دیا ہے مسجد کی عوید دیوار اور کمرے پر ہتوڑا چلا اور ویوازد مسجد کی عوید حصے کو پولس کی موضودگی میں توڑا گیا عارف ہے کہ مسجد کی دیوار پی ڈابلو ڈی کے زمین پر بنائی گئی تھی اور علاقے کے لوگ اس کا ویروت کر رہے تھے اس مسجد کا معاملہ منڈی نگر آئیوٹ کے کوٹ میں چل رہا ہے حالانکہ نگر نگم کوٹ کے فیصلے سے پہلے ہی مسجد میں دیوار کا توڑا جانا بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مسجد میں عوید نرمان ہوا تھا